اسلام علیکم بچوں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے الیکٹرون وولٹ کو پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرک فورس اور مگنیٹک فورس کو تو سب سے پہلے آپ الیکٹرون وولٹ کی طرف دیکھیں الیکٹرون وولٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بھی اینرڈی کی یونٹ ہوتی ہے جاول سے کیا فرق ہے جاول ایک بڑی یونٹ ہے اور الیکٹرون وولٹ ایک سمالر یونٹ ہے الیکٹرون وولٹ جو اینرڈی کی یونٹ ہے یہ عام طور پر ایٹامک لیول پر سمال ہوتی ہے یعنی کہ ایٹم کے اندر انرجی کو ہم کلکلیٹ کرتے ہیں الیکٹرون وولٹ میں جبکہ جاول جو ہے اس کی کمپیرربل بہت ہی لارجر یونٹ ہے اینرڈی کی تو ایٹومک لیول پہ صرف ہم ایلیکٹرن وولٹ انرجی کو ایلیکٹرن وولٹ میں میر کرتے ہیں تو ایلیکٹرن وولٹ is a smaller unit of energy on an atomic level تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹومک لیول پہ جو ہے وہ ہمیشہ ایلیکٹرن وولٹ کو use کے جاتا ہے یہ بھی انرجی کی unit ہے لیکن بہت ہی smaller unit ہے ہم اس کو define کیسے کرتے ہیں definition اس کی یہ ہے the amount of energy acquired a loss by an electron as it traverses a potential difference of one volt جب بھی ہمارے پاس کوئی الیکٹرن ون وولٹ کے potential difference کو traverse کرے گا اس کو cross کرے گا اس کے cross move کرے گا تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ one electron volt energy جو ہے وہ اس پہ consume ہوئی ہے ہم نے potential difference کا فرمولہ پڑھا تھا potential difference برابر ہوتا ہے change in potential energy پر unit charge اور اسی فرمولے کو ہم نے modify کر کے یہاں پر لکھا ہے change in potential energy is equal to charge into potential کے change in potential کے charge جو ہے وہ ہمارے پاس one electron کا ہے change in potential جو ہے وہ one volt کا ہے تو یہ بن جائے گا one electron volt one electron volt میں ایک electron پر charge ہوتا ہے 1.6 cross standards پر minus 19 کلم اور volt جو ہے وہ one volt کا ہے اس طرح سے ہمارے پاس one electron volt برابر ہو جائے گا 1.6 cross standards پر minus 19 جاول تو بچوں یہ ہمارے پاس electron volt اور جاول کا ایک relation بن گیا کہ one electron volt جو ہے وہ one point six cross standards پر minus 19 جاول کے برابر ہے ہاں جی بچوں اس کے بعد ہمارے پاس comparison ہے electric اور gravitational force کا تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو دونوں میں same ہے کچھ باتوں کا جو difference ہے تو ان کو ہم لوگ توجہ سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں پہلا ہمارے پاس point دونوں میں دیکھیں کیا difference ہے دونوں میں یہاں پر ہم نے electric force کو لکھا ہے اس کی characteristics لکھی ہیں یہاں پر gravitational force کی تو electric force کے بارے میں دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس electric force جو ہے وہ conservative force ہوتی ہے اور gravitational force بھی conservative force ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤنے ہو جائے conservative force کیا ہوتی ہے conservative force ایسی force ہوتی ہے جو path پہ depend نہ کرے یعنی کہ اگر آپ دو point کے درمیان میں کسی object کو move کر رہے ہیں اس میں کسی بھی path سے move کر رہے ہیں تو اس سے path پہ یہ force جو ہے وہ depend نہ کرے تو یہ دونوں forces electric بھی اور gravitational force بھی یہ دونوں کی دونوں conservative ہیں کیونکہ یہ دونوں کی دونوں path پہ depend نہیں کرتی اس کے بعد formula اس کا ہے اس کو دیکھیں formula میں کافی آپ کو similarity نظر آ رہی ہے یہ electrostatic force کا formula ہے جو کہ کولمز نے بنایا تھا وہ gravitational force کا formula ہے جو کہ نیوٹن نے بنایا تھا ان میں دیکھیں electrostatic constant k ہے وہاں پر gravitational constant g ہے یہاں پر یہ force دو charges کے درمیان میں q1 اور q2 ہے وہاں پر دو masses کے درمیان میں force ہے m1 اور m2 یہاں پر بھی one over r square ہے یعنی کہ inverse square لائے وہاں پر بھی one over r square یعنی کہ inverse square لائے تو کچھ باتیں similar اور کچھ difference ہیں تو تیسرا point دیکھیں force between two charges اور جبکہ gravitational force کیا ہوتی ہے force between two masses یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو electric force ہے یہ دو charges کے درمیان میں ہوتی ہے اور جو gravitational force ہے وہ دو masses کے درمیان میں ہوتی ہے جیسا کہ فارمولوں میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے چوتھے نمبر پہ ہے یہ بھی force یعنی کہ electric force بھی inverse square لائے کو فالو کرتی ہے یعنی کہ اس میں one over r square ہے اور gravitational force بھی inverse square لائے کو فالو کرتی ہے کیونکہ اس میں بھی one over r square ہے one over r square کو inverse square لائے کہتے ہیں پھر اس کے بعد constant کی طرف آ جائیں electric constant جو ہے وہ k ہے جو کہ 9 cross 10 over 9 newton meter square per column square ہے یہ بہت ہی بڑی value کیونکہ 10 کی power plus 9 ہے اور یہ gravitational constant بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کی value 6.67 cross 10 this bar minus 11 newton meter square per kilogram square یہاں پر کیونکہ 10 کی power minus 11 ہے اس لئے یہ constant بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ electrostatic constant بہت بڑا ہوتا ہے اور gravitational constant جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو کیونکہ یہ constant بڑا ہوتا ہے اس لئے یہ force strong ہوگی electrostatic force is strong force اور وہ ہمارے پاس جو کیونکہ وہ constant چھوٹا ہے اس لئے یہ gravitational force جو ہے وہ کیا ہوگی weak ہوگی ایک اور point بھی ہے وہ یہ ہے یہ force تو strong ہوتی ہے لیکن ہوتی short range ہے وہ force تو weak ہوتی ہے لیکن ہوتی long range ہے charge کی force تھوڑے سے distance کے آگے work نہیں کرتی force act نہیں کرتی gravitational force long range ہوتی ہے ہوتی weak ہے لیکن بہت لمبے distance تک act کرتی ہے یہ ہوتی strong ہے لیکن short distance تک act کرتی ہے seven point ہے یہ electrostatic force attractive بھی ہوتی ہے اور repel سے بھی ہوتی ہے اور gravitational force ہمیشہ attractive ہوتی ہے یعنی کہ charge attract بھی کرتا ہے repel بھی کرتا ہے charge attract بھی کرتے ہیں repel بھی کرتے ہیں لیکن زمین کی جیسے gravity ہے earth کی gravity ہے وہ ہمیشہ attractive ہوتی ہے earth ہمیشہ object کو attract کرتی ہے کبھی repel نہیں کرتی eighth ہمارے پاس ہے یہ medium dependent ہے یعنی کہ دو charge کی درمیان میں کوئی بھی اور object لے کر آئیں کوئی بھی medium لے کر آئیں تو یہ force change ہو جاتی ہے لیکن gravitational force میں ایسا نہیں ہوتا اگر کسی body کو earth attract کر رہی ہے اگر آپ اس کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہیں تو gravity پہ effect نہیں ہوگا تو یہ بچے کچھ باتیں ہیں جن میں کچھ similarities بھی ہیں کچھ differences بھی ہیں تو یہ comparison جو ہے وہ ہمارے پاس electric اور gravitational force کا تھا بہت شکریہ とی görüşروفی پایشنب آمشاιά پایشنب آمشا with پایشنب آمشا پایش Hurکست به وقت پایشنب آمشا ـلی آمشا